بسم اللہ الرحمن الرحیم میں نے جس گرانے میں آنکھ کھولی وہاں ہجاب لباس کا حصہ سمجھا جاتا تھا سو شروع سے ہی ہجاب لیا ہاں شعوری طور پر ہجاب کی سمجھ آج سے پندرہ سال پہلے آئی جب خود قرآن کو اپنی آنکھوں سے پڑھنا اور سمجھنا شروع کیا ہم جس محول میں پروان چڑھے وہاں حیاء اور ہجاب ہمارے گٹیوں میں ڈالا گیا تھا سو الحمدللہ کبھی ہجاب بوجھ نہیں لگا ہجاب کی وجہ سے کبھی کوئی پریشانی یا رکاوٹ نہیں آئی بلکہ میرا تجربہ قرآن کی اس آیت کے مترادف رہا کہ تم پہچان لی جاؤ اور ستائی نہ جاؤ الحمدللہ ہجاب نے میری راہ میں کبھی کوئی مشکل نہیں کھڑی کی بلکہ میں نے اس کی بدولت ہر جگہ عزت اور احترام پایا ایک واقعہ سنانا چاہوں گی پرویز مشرف دور میں پاک فوج کی ایکسپو دوہزار ایک منقد ہوئی یہ ایک بڑی گیدرنگ تھی اس کی تقریب میں واحد باہجاب میں ہی تھی کچھ ہواتین آفیسرز کی بیکمات نے اشاروں کنائیوں میں احساس لائیا کہ ایسی جگہ پر ہجاب کی کیا ضرورت میں مسکرادی کچھ دیر بعد جنرل مشرف ہواتین سے اسلام کرنے لگا ہواتین جاتی اور ان سے ہاتھ ملاتی ان کے ساتھ لگ لگ کر تصویریں بناتی میں کچھ اندر سے گبرائی ہوئی تھی اسی اصنا میں جنرل مشرف میری جانے مڑے مجھے ہجاب میں دیکھا تو اپنے دونوں ہاتھ کمر پر بانگ لیے اور جاپانیوں کے طریقہ اسلام کی طرح تین بار سر جھکا کر سلام کیا ہواتین کا مجمع میری جانب حیرت سے تک رہا تھا میری آنکھوں میں نمی اور فضاء میں میرے رب کی گونچ سنائی دے رہی تھی تاکہ تم پہچان لی جاؤ اور ستائی نہ جاؤ اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی توفیق اطاف فرمائے آمین سمامین